ہاللیلویا ہم خداون کی تعریف کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں مقدس باپ کو مباری کہتے ہیں جو ہمارے درمیان میں اپنے تخت پر تخت نشین ہے کلام میں لکھا ہے کہ اسمان اس کا تخت ہے زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے اور ہم اس زمین پر اس چوکی پر خداون اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں بہت جلدی ہم ایک سیزن میں شامل ہونے والے ہیں ایک سیزن میں داخل ہونے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج اس کے بارے میں میں توڑا سا گائیڈ کروں کیونکہ آج سے ہمیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے جو کہ عیدوں کے والے سے ہے تین عیدیں جو ہیں وہ مارے سامنے ہیں اور خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں دانیل نبی کی جو پرافیسی ہے جو کہ ستر ہفتوں کی جو پرافیسی ہے اس کا جو سات ہفتے ہیں وہ پورے ہونے والے ہیں اس سال ان عیدوں پر اور یہ جو خزان کی عیدیں ہیں ہم نے جب بک آف ریولیشن کو سٹیڈی کیا تھا تاب دانیل کی بک ایک دو چپٹرز ہم نے ساتھ میں سٹیڈی کیا تھے تو ستر ہفتوں کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سکسٹی ٹو ویکس جو ہیں وہ پورے ہوئے تھے جب نحمیہ کے دور سے لے کر یہ سنسی کی صلیب تھا سکسٹی ٹو ویکس یعنی بہتر سوری باسٹ ہفتے جو ہیں وہ پورے ہوئے تھے چار سو چونتیس سال کا وہ پیریڈ تھا دوسرا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ سات ہفتوں کا ٹائم پیریڈ ہے جو کہ سات ہفتے یعنی منچاس سال کا ہے جو کہ نائنٹین سکسٹی سیون سے شروع ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار سولہ میں آ کر وہ ٹائم جو ہے وہ فینش ہوتا ہے اور ایک چیز ہمیں اس ساتھ میں یہ بھی یاد رکھ لی ہیں کہ ہمیں بائبل کے پیٹنز دیکھنے ہوگے بائبل کے اندر خدا کا طریقہ کار دیکھنا ہوگا کام کرنے کا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے یا ورلڈ وائٹ چرچ جو ہے دنیا کے اندر کلیسیا کے جو مختلف حصے ہیں وہ مختلف تہواروں کو مختلف چیزوں کو مختلف سیلیبریشنز کو فالو کرنا ہے لیکن ایک چیز ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے کہ خدا کیسے کام کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند خدا نے یسو مسید ناصری کو جب بھیجا تو خدا مند یسو مسید ناصری نے پوری شریعت کو پورا کی شریعت کے جو آ کر چیزیں سی ان پر عمل کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ خدا اپنی ٹائم لائن کو اپنے کلیسٹر کو فالو کرتا ہے سو ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہوں گی ہم دیکھیں گے کہ کیسے یا کیوں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے کیوں ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں چاہیے تاکہ ہم جو ہے اپنی کلوک خدا کی گھڑی کے ساتھ ملا سکے تاکہ ہم اپنا جو پلان ہے خدا کے ساتھ پلان کر سکے ایک چیز جان رکھیں کہ پہلی جو چار انجیلیں ہیں چار انجیلیں وہ تین عیدوں کے بارے میں ہیں کیونکہ ان چاروں انجیلوں میں ہمیں خدا مند خدا کے کلام کی پہلی تین عیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی یعنی کہ ہم دیکھتے کہ کس طرح ہمارا فسا کا برہ جو ہے وہ قربان ہوا کس طرح وہ بے خمیری روٹی کے طور پر زمین کے اندر دبا دیا گیا قبر میں اتارا گیا کس طرح جو ہے وہ پہلے پھلوں کے طور پر ریزریکشن ڈے والے دن زمین میں سے اگ پڑا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ قدام زندہ ہوا مردوں میں سے بوک آف ایکس جو ہے امال کی کتاب جو ہے وہ چوتھی عید کی فلفلمنٹ ہے یعنی کہ عید پینتی کوست کا کام ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تب سے ہی رون قدس کا کام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں ہوتا جا رہا ہے ابھی تک ہم جس پیریڈ میں رہ رہے ہیں وہ پینتی کوست کا پیریڈ ہے وہ اید پینتی کوست کی کہنے کے فلفلمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور یویل نبی نے کیا کہا تھا کہ میں آخری زمانہ میں ہر فردے بشر پر اپنی روح میں سے انڈے لوں گا ہر فردے بشر پر اور دیکھیں کہ وہ جو سلسلہ پینتی کوست ٹو سے شروع ہوا ہے پینتی کوست ون پہ تو خدا نے اپنے دس حکم دیئے تھے سیکنڈ پینتی کوست جو بھی تھی اس پہ خدا نے اپنے روح کو اتارا تھا پہلی پینتی کوست پہ خدا نے موسیٰ نبی کے بعد محافظ دس حکم پہاڑ پر اتارے تھے دوسری جو پینتی کوست بڑی بائبل میں نظر آتی اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی پاک روح کو اتارا تھا اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں ابھی جو ہے سلسلہ اب نیا شروع ہونے والا ہے جب ہم نے بائبل کی سٹڈی کی تھی بوک آف ریولیشن کی تو ہم نے وہاں پر بوک آف ریولیشن میں آخری تین عیدوں کا ذکر ہے کون کون سی عیدے ہیں نرسنگوں کی کفاری کی عید اور خیموں کی عید خیام تو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں عیدیں خروج یعنی کہ احبار جو کہ لیویٹیکس علاویوں کی کتاب اس کے تئیسویں باب میں ان کا ذکر ہے میں جلدی سے آپ کے لئے ایک پڑھ دیتا ہوں آیت پڑھ دیتا ہوں تئیس باب احبار اس کا تئیسویں اور چوبیسویں اور پچیسویں آئے تئیس باب تئیس چوبیس اور پچیس آئے لکھا ہے کہ خدامن نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ ساتھویں مہینے کے پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو خاص آرام کا دن ہو اس میں یادگاری کے لئے نرسنگے پھکے جائیں اور مقدس مجمع ہو تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خدامن کے حضور آتشین قربانی غزران لیکن اس سے پہلے اگر ہم پڑھیں تو there is a pause آپ دیکھیں کہ پہلی جو چار ایتے ہیں اس کے بعد بائیسویں آئے جو ہے وہ ایک divide ہے اس میں وہ divide کر رہی ہے دونوں چیزوں کو یعنی کہ احبار کی کتاب کے جو پہلے پہلی بائیس آئیتیں ہیں پہلے اکیس آئیتیں ہیں وہ فرق ہیں اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ میں ایک dividing line ورس ہے اور پھر باقی آئیتیں جو ہے وہ separately بتائی گئے ہیں وہ اقدم ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اقدم out of topic ایسے لگتا ہے جیسے بات ہو لی ہے وہ آئیت کے آئے لکھے کہ جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کیا قلق ہے کاٹو جو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹا نہ اپنی فصل کی گری بڑی بالوں کو جمع کرنا بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا میں خدا مند تمہارا خدا ہوں سو اس سے پہلے کہ نرسنگیں بجائے ہیں کس چیز کی بات ہو رہی ہے کھیتی باڑی کی بات ہو رہی ہے فصل کے بونے کی اور فصل کے کاٹنے کی بات ہو رہی ہے اور یسو مصرین ہے اسمان پر جانے سے پہلے کیا کہا تھا کہ دیکھو فصل تو بہت ہے مزدور کھوڑے ہیں میں بھی کھیت میں کام کرتا ہوں یسو مصرین جو ہے وہ بوئس کی ماند ہے جس نے روت کو کیا کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میرے کھیت میں کام کریں ہم جو ہے وہ روت کی ماند ہیں جو کلیسی ہے اگر ہمارا مالک یسو کھیت میں کام کر رہے تو ہم بھی کھیت میں کام کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ ابھی تک اس موڈ میں ہیں کہ ہم بیج ڈالتے ہیں فصل کاٹنا چاہتے ہیں سو جب تک نرسنگیں نہیں پھونکے جائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے فصل ڈالنی ہے بیج ڈالنا ہے فصل کاٹنے کھتی باڑی کا کام کرنا ہے اور بیج ڈالنا کیا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کلام جب کلائے گیا ہم کس موڈ میں ہیں سو پینتی کوس کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے کہ بیج کو پھینکا جائے زمین میں پینتی کوس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بیج کو زمین میں ڈالنے کا وقت آگیا درمیوں کے موسم میں کیا ہے کہ بیج ڈالا جاتا تھا اور خزان کے ٹائم پہ جب آتے تھے تو فصل کاٹی جاتے تھے فصل کاٹی جاتے تھے تو فصل کاٹنے کا ذکر ہے اور ساتھ میں کیا لکھا ہے کہ ساتھوہ مہینہ شروع جائے گا اور تمہارے لیے کیا ہوگا اس کی پہلی تاریخ ہوگی اور کیا کرنا تم نرسنگے پھونکنا یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکنا تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ اب ہم بادشاہی میں جانے ہوں آلے ہوئے اب ہمیں خادمانہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خادمانہ کام کا ٹائم فیلیش ہو گیا منادی کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا دیکھیں نرسنگا پھونک دیا جائے گا تو منادی کا دور ختم ہو جائے گا پھر خاتمانہ کام کی ضرورت نہیں پھر سیلیبریشن کی ضرورت پھر یسو کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے پھر اس کے تخت کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانے کی ضرورت ہے اور میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیر اس کا ادھر آپ انگلی ہی رکھیں متی کی انجیر اس کا تیرہ باب اور اس کی اٹھ دیس میں آئے مطی تیرہ باب اور اس کی 38 میں ہے لکھا ہے کھیت دنیا ہے اور اچھا بیت بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانی اس شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے اس کو بویا ہے وہ ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کٹنے والے کیا ہیں تو خدا علیہ السمسی نے کیا کہا تھا کہ جب وہ آسمان پر چلا جائے گا اور باک روح آ جائے گا تو تب سے کیا ہوئے کھیت میں بیج بویا جائے گا دو طرح کا بیج بویا جائے گا اچھا بیج اور دورا بیج ایماندار اور بے ایمان مسیح کے لوگ اور مخالف مسیح کے لوگ وہ لوگ جو یسو کے ساتھ چلتے ہیں وہ لوگ جو یسو کا انکار کرتے ہیں دو طرح کے لوگ اس دنیا میں ہیں نجات جافتہ گیا جائے گا بون اگین یا سنرز ٹھیک ہے ہم سنرز تھے اب ہم بون اگین ہیں سو دنیا کے اندر یہ سب چل رہا ہے اور پینتھی کو اس سے لے کر نرسنگوں تک کیا ہوگا کھیتمنٹ بیج بویا جاتا جا رہا ہے خدا بھی اپنے لوگوں کو بیج ہے وہ بیج ڈال رہے ہیں شیطان بھی بیج ڈالی جا رہا ہے بائبل میں کیا لکھا ہے کٹائی دنیا کا آخر ہے کٹائی دنیا کا آخر ہے نرسنگیں جو بجائے جاتے تھے بائبل میں مختلف ڈیزنز کے لیے بجائے جاتے تھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کی ڈیزنز کے لیے جنگ کے لیے جنگ کو ختم کرنے کے لیے بلکل میسیج دینے کے لیے سیلیبریشن کے لیے کال ٹو ورشپ کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ سینگ بجاتے تھے جو جانور تھے وہ گھروں کو واپس آ جاتے تھے مویشی جو تھے بائبل نے لکھا ہے کہ بیڑے بیری آواز کو سنتی ہیں پچانتی ہیں وہ نرسنگہ بجاتے تھے وہ بیڑے واپس آ جاتے تھے عبادت کے آغاز کے لیے نرسنگہ بجائے جاتے تھے سبت کے موقع پر نرسنگہ بجائے جاتے تھے کہ سبت ہو گیا ہے عیتوں کے موقع پر نرسنگہ بجائے جاتے تھے سیلیبریشن کے لیے نرسنگہ بجائے جاتے تھے جنگ کے اعلان کے لیے نرسنگہ بجائے جاتے تھے پڑاؤ کے لیے نرسنگہ بجائے جاتے تھے جب وہ سفر میں ہوتے تھے تو نرسنگہ بجائے تھے کہ اب ہم ٹھہر جائیں گے جانے سے پہلے نرسنگہ بجائے جاتے تھے کاہن نرسنگہ بجائے تھے حیکل کے اندر خدا کی پرسش کے لیے نرسنگا ہو جائے گا سو آپ دیکھیں کہ نرسنگوں کی عید کی جو ہے سگنیفیکنس کتنی زیادہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب کلیسیہ سیلیبریٹ کر رہے ہوگی مردوں کا زندہ کیا جانا ہے جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے کہ بادشاہی اب ہمارے درمیان میں آگئی ہے جب ہم جنگ کا اعلان کر رہے ہوں گے جب یسو مسیح ابلیس کی فوجوں کے خلاف اور مخالف مسیح کی گندی تاثیروں کے خلاف جانگ کا اعلان کر رہے ہوں گے بیڑوں کا گھر واپس ہے نا جب درسنگا بجائے جائے گا تو بائبل میں لکھا ہے کہ فرشتے دنیا کے کونے کونے سے اپنے ایمان داروں کو برگزیدوں کو جمع کر لیں گے اور گھر میں بیڑیں واپس بیڑ کانا میں آ جائیں گے کالے لئے پڑاؤ کا ٹائم ہے واپس جانے کا ٹائم ہے کتنی خوبصورت بات ہے اور یہ چیزیں میں خود سے نہیں کہہ رہا میرے ساتھ ہے کہ مدی کی انجیل اس کا چوبیس محبا اور اس کی انتیسویں اور تیسویں اور اکتیسویں آئے آلیلویہ جلدی جلدی جائے پہ نکال لیں اور لکھا ہے کہ فوراں ان دنوں کی مسئیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان پر سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی کترت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گی اور وہ کس آواز کے ساتھ نرسنگے کی ہے کونسی آواز کے ساتھ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چارہ طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے لے میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں وہ پچانتی ہیں نرسنگے خدا کے نرسنگے کی آواز ایسی ہے کہ مردہ بھی جاگ جائے گا آلے لے کیونکہ مردہ بھیڑ جو بائبل میں لکھا ہے کہ مردہ بھی کیونکہ بھیڑے مردہ بھی ہیں کیونکہ اب اس لئے ہم سے لوگ پہلے رہلت کر گئے وہ چلے گئے چلے گئے لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے پہلا تھسل نیکیوں دیکھیں پہلا تھسل نیکیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی آیت نمبر ہم دیکھیں گے تیرہ اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو تاکہ اوروں کی مانت جو نا امید ہیں گام میں نہ کرو کیونکہ جب ہمیں یقین ہے کہ یسو مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خورامن ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ یسو کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا چنانچہ ہم تم سے خدامن کے کلام کے بتا بھی کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خدامن کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے وقت سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ خدامن خود آسمان سے للکار کیسی کس چیز کے ساتھ للکار بائبل میں کہنے کہیں کہ آسمان کا خدامن کا نشان دکھائی دے گا نشان اور کیا ہو گئے کہ ایک للکار فتح کا نعرہ مارا جائے گا آپ امیجن کریں کہ آسمان کے جو باسی ہیں جو انجلز ہیں جو خدامن خدا بھی تخت پر بائبل میں لکھے کھڑا ہو کر نرسنگ آب جائے گے ذکریہ کی کتاب میں لکھے یہ سایہ کی کتاب میں لکھے اور آسمان پر سے آواز آئے گی لوگ جو اس دنیا کے لوگ ہیں وہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے آسمان پھٹ جائے گا اور وہاں سے ہم روشنی آتے ہوئے دیکھیں گے ہم تیسرے آسمان کو کلابہ حالے لئے دیکھیں گے اور یہ سمسی کی آواز فرشتوں کی آواز گیت گائے جانے کی آواز فرشتوں کے نعرے بارنے کی آواز حالے لئے للکارنے کی آواز ابلیز کو جو ہے وہ للکارنے کی آواز دشمن کو جو ہے وہ چتاب نہیں دینے کے دشمن کو دھمکی کی آواز آئے گی کہ اب تمہارا جو ہے وہ کام ختم ہو گیا ہے اب جو ہے بادشاہی خدامن کی ہو گئی ہے اور ساتھ میں لکھے ہیں مقرف فرشتہ کون ہے مقرف فرشتہ مکائل مقرف فرشتہ حالے لئے جبرائیل یہ سب مقرف فرشتے وہاں پر خدامن کی آواز کے ساتھ آئیں گے اور لکھے ہیں مقرف فرشتے کی آواز اور خدامن کے نرسنگے کے ساتھ حالے لئے کس کے ساتھ نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے رہیں گے تاکہ ہوا میں مقرف فرشتہ کا استقبال کریں ہوا میں استقبال کریں نرسنگے کی آواز اور مردے جی اٹھیں گے ایسی خوبصورت آواز ہے کہ مردے میں بھی جان آگی حالے لئے مردہ بھی سن رہا ہے اور ہم جب جی اٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے پہلا کرنٹھیوں پندرہ باب اس کے پچاسویں آئے اے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا اور نافنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے اور یہ ایک دم میں ہوگا ایک پل میں پچھلا نرسنگہ حالیلوی ہے کون سال پچھلا نرسنگہ یعنی کہ آخری نرسنگہ جیسے گیت بھی کہتے ہیں کہ آخری نرسنگہ پھونکا جانے والا ہے حالیلوی ہے کیونکہ نرسنگہ پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے پریز گاڈ ہوا میں اٹھ کر مردے اٹھ جائیں گے نرسنگہ اتنا زور سے بجائے گا اور آپ امیجن کریں کہ دنیا میں کیسی آواز ہوئی اتنی بڑی آواز کہ مردے زندہ ہو گئے تو جو غیر ماندار ہیں ان پر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا پیپل ہو ڈینائے گاڈ جو موک کرتے ہیں خدا کو گالیاں دیتے ہیں خدا کو جو یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے سائنس جو ہے وہ سارا کچھ ہے جو ڈینائے کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ بوتھ جو ہیں وہ مابود ہیں خدا جو ہے ہی نہیں تم لوگ کرشن جو ہے بس ہلا ہلا کر دے رہے ہیں گہر تمانے والے پتہ نہیں کیا جگہ تم اتنے ہیپی ہیپی رہتے ہیں یہ ہیپی ٹائپ پیپل ہیں وہ مزاک ہو رہتے ہیں لیکن بائبل کہتے ہیں کہ نجات کا پیغام سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک ہے بے وکوفی ہے لیکن ہم نجات بانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے قدرت ہے لوگ اس کو بے وکوفی سمجھتے ہیں ہم اس کو قدرت سمجھتے ہیں ہمیں ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جس کو نہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں وہ تو آگے سے ایسے کہے گا لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ آج آپ کی موت ہو جائے تو آپ جواب دے سکتے ہیں اس کا کہ آگے کہاں پہ جائیں گے دنیا سے پوچھو وہ کہیں گے کہیں ہم جو سپیرٹ بن جائیں گے ہم جو ہے چڑھیا بن جائیں گے ہندو کہیں گے کہ ہم کچھ اور جانور بن کے آ جائیں گے دنیا کے اور جو جو ہے وہ کچھ اور کہیں گے کچھ کہتے ہیں ہم پاور بن جائیں گے کچھ کہتے ہیں کہ that's it زندگی کا یہی پہ خاتمہ ہے ہمیں نہیں معلوم لوگوں کو نہیں معلوم کیا بھی کیا لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نرسنگ کا فونکہ جائے گا ہمیں معلوم ہے کہ ہم مردوں میں سے زندہ ہو جائیں گے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں جلالی بدن ملے گا ہمیں معلوم ہے کہ ہم خلا کی بات شاہی کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے وہاں پر ہمیشہ کے لیے آگے کیونکہ لیے کہنا کہ جو سو رہے ہیں خواب میں دانیل بارہ باب میں وہ کھڑے ہوں گے حیات عبدی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور کون سا نرسنگا پچھلا سا ہے آخری نرسنگا اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلی چار انجیلے ہیں انجیلے جو ہیں وہ تین عیدوں کو دکھاتی ہیں ایمال کی کتاب جو ہے بک آف ایکس جو ہے کرتوے جس کو کہتے ہیں ہندی میں پریرتوں کے کام وہ جو ہیں وہ عید پینتی کو اس کو چوتھی عید کو دکھاتی ہیں اور بک آف ریولیشن جو ہے لازت تری عیدوں کو دکھاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں مکاش و آٹھمہ باب ریولیشن پرکاشت واقعہ اس کا آٹھمہ باب اور اس کی پہلی اور دوسری آئے لکھا ہے کہ جب اس نے ساتھویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے لیے آسمان میں خموشی رہی یہ وہ وقت ہے میرے عزیزو جب اب تیاری ہو چکی ہے there is a pause خدا من جو ہے وہ ایک خموشی نظر آئیں گی اور میرا ایمان ہے کہ یہ ایسا سناٹا ہوگا ایسی خموشی ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا سٹینڈ سجھ گئے گی آدھ گھنٹے کی بات ہو رہی ہے آسمان میں بھی خموشی ہو جائے گی دنیا دیکھیں کہ before the trumpets are sounded اس سے پہلے کہ نسنگے بجائے جائیں خدا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جیسے ایک سٹیج سٹ کیا جاتا ہے ایک تھییٹر سٹ کیا ہے خدا نے اپنا ایک کہلے کہ لوگوں کو اب دکھانا ہے اپنا لوگوں نے بہت ستا لیا ہے خلیسیہ کو لوگوں نے بہت ستا لیا ہے خدا کے لوگوں کو لوگوں نے بہت گند ڈال لیا ہے دنیا میں ٹھیک ہے تو ایک پیمانہ لبریز ہو گیا اب خدا جو ہے کہے گا ایک تھیروہ خدا جو ہے سب چیزوں کو ٹاپ پہ کر دے God will say still be still جیسے اس ڈیمن پر ہم کہہ رہے دے be still اور وہ جو ہے وہ رکھ جاتا ہے خدا مند کیا کرے گا اس دنیا کو ایسے سٹاپ کر دے God will show کہ کون کنٹرول میں آلے لے God will show that who is in the control who is in control who is in driving خدا مند جو اب آپ پر پتائے گا کہ دنیا کو stand still پہ کر دے گا آسمان پہ بھی خاموشی ہے زمین پہ بھی آدھے کھنٹے کے لیے پوری دنیا ہے جو اور پھر لکھا ہے کہ اور میں نے ان ساتوں فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں سات نرسنگے دیئے گئے کتنے نرسنگے دیئے گئے سات نرسنگے دیئے گئے اور زندہ ہونا کب لکھے آخری نرسنگ پہ جب پچھلا نرسنگ پہ کیونکہ یہ نرسنگوں کی عیر منانے کے لیے سات نرسنگے ان کو دیئے گئے ہیں اور پندرمی آیت اگر ہم دیکھیں چپٹر 11 کی ریولیشن مقاشفہ 11 اس کی پندرمی آیت اور لکھا ہے کہ جب ساتوے فرشتے نے نرسنگا پھونکہ تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خدا ہندرس کے مسیح کی ہو گئی ہے حالیلوی اعلان ہے فتح کے جیسے این نے کہا کہ سیلیبریشن کا ساؤنگ ہے اعلان ہے للکار کیا ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتوں کی للکار کیا ہوگی آسمان پر لکھے کہ بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں اور دنیا کے لوگوں نے سنا کیونکہ وہ آوازیں اپنی اپنی زبانوں میں لوگ سنے گئے کہ آسمان کی بادشاہی خدا ہندرس کی ہو گئی ہے دنیا کی بادشاہی خدا ہندرس کی ہو گئی حالیلوی جیسے تری مرضی آسمان میں پوری ہوتی ہے اب زمین پر بھی پوری ہو گی اور لکھا ہے خدا ہندرس کے مسیح کی ہو گئے اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا ہمیشہ کے لئے خدا ہندرس کی بادشاہی پھر فنش نہیں ہوگی تو جو خدا ہندرس کی بادشاہی فنش نہیں ہوگی تو ہم جو اس کے فالورز ہیں جو ہم اس کی بادشاہی کے اندر اس کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہماری بادشاہی بھی فنش نہیں ہوگی ہمیشہ کے لئے ہمیشہ سے ہمیشہ تک حالیلوی اور لکھا ہے کہ وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا فوریور چوبیس بزرگوں نے جو خدا مند کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے موں کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے خدا مند خدا قادر مطلق جو ہے جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تُو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی ہے اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غزب نازل ہوا ہے وہ وقت آ کون چاہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے آلے لئے مردوں کا انصاف کیا جائے کون سے مردیں جو پانچ بھی مہر کے ٹائم پہ تھے جن کے سر کٹے گئے تھے جو پکارتے تھے کہ تو کب ہمارا انصاف کرے گا جن کے سر مسیح کی گواہی کے لئے کٹے گئے ہم جو مسیح کا نام لیتے لیتے ستائے جاتے ہیں اور ہم جو مسیح کا نام لیتے لیتے مر جائیں گے یا پھر مسیح کے آنے تک رہیں گے ہم جو ستائے گئے ہمارا انصاف کیا جائے سب سے بڑے انصاف کیسے ہوتا ہے خدا منہ میں عجر کیسے دیکھ گئے انصاف کب کیا جاتا ہے جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور اس کو خدا اس کو کمپنسیڈ کیا جائے اس کو عجر دیا جائے اور ہمارا عجر کیا ہے ہمیشہ کی زندگی ہمارا عجر کیا ہے جلالی بدن ہمارا عجر کیا ہے یسو کے چہرے کا نور ہمارا عجر کیا ہے آسمانی مقام میں ہمارے لئے گھر امان کی اس حیکل کے اندر اس خیمے کے اندر جو خدا کا ہے ہم خدا کے فرشتوں کے ساتھ ملدر ہمارا عجر کیا ہے کہ ہم ابراہام باپ کے ساتھ ملیں ہمارا عجر یہ ہے کہ ہم خداوند کے بندہ داؤر بادشاہ سے ملیں ان نبیوں سے ملیں ان امانداروں کو پائیں اپنے باپ دادا کو جو امان کی حالت میں گئے دوبارہ ملیں ہمارا عجر یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کیلئے خداوند کی زوری میں بن جائے گئے مردوں کا انصاف کیا جائے گا اور لکھے کہ تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں کیا دیا جائے گا عجر دیا جائے گا نبی تو شاید نہیں ہم لیکن ہمیں مقدس کا ہے خداوند کے ہم مقدس ہیں بندے ہیں اس کے چھوٹے بڑے چھوٹے اور بڑے اس میں سارے شامل ہو گئے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا اور انیس میں آئے جو ہے یہ عیدِ کفارہ کی بات کرتی ہے کیا لکھا ہے کہ خدا کا جو مقدس آسمان بنے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے اہد کا صندوق دکھائی گا علیلویہ اور بجلیں اور آوازیں اور درجیں پیدا ہوئیں اور بھنچال ہے اور بڑے بڑے اولے بڑے آپ کو یاد ہے یومِ کفارہ والے دن یوم کی پور پر کاہن کیا کرتا تھا اہد کے صندوق کے پاس جاتا تھا اور اس پر جا کر انڈیلتا تھا لہو کو انڈیلتا تھا ہمیں اب لہو کو انڈیلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا لہو ہمارے لئے انڈیل دیا گیا حالیلوی سلیپ پر انڈیل دیا گیا اسی لئے تو ہم اس ہولی کمینین میں شامل ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کائنہ گلوری کو شکینہ کو اس جلال کو دیکھیں کیونکہ جب کائن جاتا تھا تو نیکس ٹیپ کیا ہوتا تھا کہ آسمان پر سے جلال آ کر اس اہد کے سلوک پر اور ہمارے لئے جہاں پر آسمانی آسمانی ہیکل کا دروازہ کھولا گیا ہے آسمانی مقدس کا کیوں کیونکہ لکھا ہے کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو مقدس قوم ہو برگزیدہ ہمارے عجر کا جو پنیکل ہے ٹاپ پلیس کیا ہے کہ ہمارے لئے آسمان میں اہد کے دنیا کا اہد کا سلوک تو گم گیا ہے ملی لی رہا جن کو پتہ بھی وہ نہیں نکال سکتے لیکن بائیبر میں لکھا ہے مردوں کا انصاف کیا جائے گا حالیلوی نفس سنگے پھنکے جائیں گے اور عید کفارہ کی فلفلمنٹ کیا ہوگی کہ جب ہم اس اہد کے سلوک کے سامنے جو آسمان میں پنچائے جائیں گے اور ہمارے لئے دروازہ کھولا جائے گا اور لکھیں گے جب دروازہ کھولا گیا پاک ترین مقام کر تو وہاں پر اہد کا صندوق دکھائی گیا حالیلوی ہم نکل نہیں دیکھیں گے ہم اصل دیکھیں گے پریز گار حالیلوی کتنی خوبصورت بات ہے سو یہاں پر مرسنگوں کی عید کا ذکر ہے یہاں پر کفارہ کی عید کا ذکر ہے لیکن چونکہ وقت کم ہے ہم نیکس ٹائم تو ہے وہ اور اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ باقی جو عید خیام کے والے سے اور خدا ان کیا سکھاتے ہیں مکاشفہ کی کتاب نیدوں پر نظر رکھنی ہے کیونکہ یہ سمسی نیدوں پورا کرنے کے لئے آرہے ہیں اگر وہ فسہ والے دن مر رہا ہے تو پھر وہ definitely نرسنگوں کی عید والے دن نرسنگ کا ہی بجائے گا حالیلوی حالیلوی ہمیں نہیں پتا کس سال لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ it will happen on the day of trumpets because that day لیکن this is the day that the Lord has been and we will rejoice and we will be glad in it حالیلوی کیونکہ یہ دن خدا نے مقرر کیا میں نے نہیں کیا کسی چرچ فادر نے نہیں کیا کسی اکلیسیہ کے بہت بڑے بہت بڑے بشپ نے نہیں کیا کسی نبی نے نہیں کیا یہ دن جو ہے جس کو مقدس دن کہا جاتا ہے عید کے دن یہ کس نے مقرر کیا تھے خدا نے کیا اور بائیبل میں لکھے کہ جس کو وہ کھول دیتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا جس کو خدا نے جوڑ دی ہے اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا جو خدا نے کہہ دیا جو بودہ خدا نے لگا دیا اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا خدا اندار کو بڑی برکتہ دی آمین